جو آ رہی ہے وہ بتا دے ممبئی سے بڑی خبر ہے جائپور ممبئی پیسنجر ٹرین میں فائرنگ ہوئی ہے جائپور ممبئی پیسنجر ٹرین میں فائرنگ ہوئی ہے آرپی ایف جوان نے فائرنگ کا آروپ آئے آرپی ایف جوان کے اوپر لگا ہے فائرنگ میں چار لوگوں کی موت کی خبر بھی مل رہی ہے یہ بڑی خبر آپ کو بتا دے آرپی ایف جوان پر فائرنگ کا آروپ لگا ہے جس میں چار لوگوں کی موت ہو گئی ہے جائپور ممبئی پیسنجر ٹرین میں فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ کا آروپ جو ہے رپی ایف جوان کے اوپر لگ رہا ہے شیوانی ہماری سہی ہوگی اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جو چکے ہیں شیوانی رپی ایف جوان کے اوپر فائرنگ کا آروپ لگ رہا ہے کیا مازرہ ہے جی دیکھیں یہ جائپور ایکسپریس ٹرین میں چلتی رین میں یہ فائرنگ ہوئی ہے جس میں چار لوگوں کی تورنس ہی موقع پر موت ہو گئی ہے حالا کہ اس کا الزام بھلے ہی رپی ایف پر لگایا جا رہا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کا دھیان نہیں تھا جس بندوق کو وہ کیری کر رہے تھے اور اچانک گلتی سے یہ فائرنگ ہوئی تھی جس کے چلتے سچویشن کنٹرول نہیں ہو پائے اور چار لوگوں کی موت ہو گئی حالا کہ ابھی بھی اس کی جانس کی جا رہی ہے ٹرین فلاہ جگہ پر رکی ہوئی ہے اوپیشل سٹیٹمنٹ آنے کا ویٹ کیا جا رہا ہے رپی ایف دوارا اور ریلوے دپارٹمنٹ دوارا شیوانی کتنے بجے کی گھٹنا یہ بتائی جا رہی ہے یہ قریبا یہاں سبس ساڑھ 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 بجے کی بھی میں پوری گھٹنا گھٹیت ہوئی ہے جس میں کافی سارے پیسنجرز موجود تھے اور یہ ایک کمپارٹمنٹ کے اندر ایک بوگی کے اندر جہاں پر تیناتی کے لئے چیکنگ کی جاتی ہے وہاں پر یہ حادثہ ہوا ہے اور یہ ممبئی سے ساٹے دہی سار علاقے کے پاس ہی گھٹنا بتائی جا رہی ہے جہاں پر انہیں جو پیسنجرز تھے ان کو فیلحال ٹرین سے تھوڑی دور کے لئے گھٹنا سے الگ کیا گیا ہے جسے کی اس پوری جگہ کا بیورہ کیا جا سکے اور انویسٹیگیشن کیا جا سکے ساکھ طور پر اگر یہ رپی ایف کی گلتی مانی جاتی ہے تو یہ بہت بڑی گھٹنا ہوگی جس پر جانچ کا وشہ جو ہے وہ بھی آگے بڑھتا نظر آئے گا شیوانی چار لوگوں کی کیونکہ موت کے خبر مل رہی ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ غلطی سے جوان سے اگر گولی چلے گی بھی یا اسے پتا نہیں چلا ہوگا تو چار لوگوں کی موت تو نہیں ہو سکتی تھی یعنی کچھ تو لگ رہا ہے کہ گڑ بڑ ہو سکتا ہے پلکل سیکھیں فیلحال کے ساف جانکاری جو آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ گجرات کے دشارت سے ممبئی آ رہی تھی جس میں یہ فائرنگ ہوئی ہے چار لوگوں کی موت ہوئی ہے مرنے والوں میں ایک رپی ایف کا ایک اے ایس آئی بھی ہے اور تین یاتری بتایا جا رہے ہیں رپی ایف کی کانسٹیبل چیٹن نے ہی سب کو گولیاں داگی ہیں یہ ایک انفرمیشن آئی ہے واپی صرف بھوڑیلی میرا روڈ سیشن کے بیچ میں یہ گھٹنا گھٹی تھی جی آرپی مومبئی کے جوان جو کانسٹیبل ہیں ان لوگوں کے اوپر بھی یہ ہراسط میں لینے کی پرکریہ شروع کی جئی ہے بتا دیں کہ رپی ایف کانسٹیبل جس کا نام چیٹن سنگھ ہے اس کی عمر تیس سال ہے اس نے اپنے اے ایس آئی پر گولی چرائی تھی تو یہ کنفرم جانکاری آ رہی ہے کہ یہ رپی ایف کے دو جوانوں کے بیچ جھگڑا تھا جہاں دونوں کے بیچ میں ایک بہت ہوئی تھی بہت ماد ایک دوسرے پر گولی باری ہوئی اور اس کے گھٹنا میں تین یاتریوں کی ہے موت ہوئی شیوانی یہ بڑی اپ ڈیٹ ایک بار درشکوں کو پھر سے دے دے جہاپور مومبائی پیسنجر ٹرین میں جو فائرنگ ہوئی ہے رپی ایف جوانوں کے بیچ دراصل کہا سنی ہوئی جس میں رپی ایف جوان نے اپنے ہی اے ایس آئی کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کر دی اور اس کی بھی موت ہو گئی ہے ساتھی ساتھ تین پیسنجر جو ہیں ان کی بھی موت ہو گئی ہے شیوانی مشوا ہماری سیوگی جو بڑا اپ ڈیٹ دے رہی ہے جہاپور مومبائی پیسنجر ٹرین میں فائرنگ کی گھٹنا گھٹی ہے رپی ایف جوان نے ہی آپ نے ہی رپی ایف کے ایس آئی کے اوپر گولی چلائی ہے کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی جس کے بعد دیکھیں کس طریقے سے فائرنگ کی گئی ہے رپی ایف کے جوان نے فائرنگ کر دی ایس آئی کی بھی موت کی خبر مل رہی ہے ساتھ ہی ساتھ تین پیسنجر جو ہیں وہ ان کے موت کی خبر بھی مل رہی ہے شیوانی یہی بتا رہی ہیں آپ کی ایس آئی کے اوپر گولی چلائی گئی یعنی کسی بات کو لے کر کہا سنی ہوئی ہوگی جس کے بعد فائرنگ بقاعدہ کی گئی جی بلکل دیکھیں دونوں ہی زیانوں کے بیچ میں جو ہے یہ گھٹنا گھٹی کہ دونوں آپس میں باتچیٹ کر رہے تھے باتچیٹ کے بعد یہ جھگڑا ہوا جھگڑے کا جو سندرب ہے یہ بلکل سپشٹ نہیں ہو پایا ہے لیکن یہ ضرور صاف ہوا کہ آرپی ایف اور آرپی ایف کا جو ایس آئی ہے ان دونوں کے بیچ میں آپسی بحث ہوئی جب بحث زیادہ بڑی تو دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کی مارپیٹ کرنے کے بعد جھگڑا اتنا بڑا کہ ایک دوسرے پر انہوں نے گولیاں دا گی تیس ورشیر شیتن سنگھ بتایا جا رہے ہیں ایس آئی کے جوان گولی لگی ہے گھٹنا میں کل ملا کر چار لوگوں کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے اگر ہم اپیشل ڈیٹا کی بات کریں تو اس میں ریلوے ڈپارٹمنٹ دوارہ بھی جانکاری صاحب آئی ہے کہ یہ گھٹنا ایک سیس جولائی کی ہے صبح پانچ بس کر تیس منٹ پر یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی جہاں پر ایک جو سیٹی لیول کے چیتن سنگھ ہیں انہوں نے پوری گھٹنا کو انجام دیا انہوں نے اپنے اسکورٹ کی گن جو تھی اس کے اوپر اس آئی ٹی کا نامک جو ویکسین ہے ان کی موت ہوئی ہے ان کے اوپر اٹیک کیا ٹرین جو ہے وہ فیلحال کچھ دوری پر رکھائی گئی ہے تین سیویلینز کی جس طرح جانکاری دے رہے سے موت ہو چکی ہے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھائندر پوسٹ پر جو کی میرا روڈ دہیسر کے بعد آتا ہے جہاں پر یہ پورا گھٹنا گھٹی تھی وہاں پر کانسٹیبل جو ہے ان کو ارسٹ بھی کیا گیا ہے جو جی آر پی ہے ریلوے کی پولیس جو ہے ان کو انفارم کیا گیا ہے دیل تیل رپورٹ کچھ دیل میں سازہ کی جائے گی یہ جانکاری بھی زامنے آ رہی ہے شیوانی ایک بار پھر سے اپنے درشکوں کو یہ بڑی خبر بتا دے پھر ہم آپ کے پاس اور لوٹیں گے دو آر پی ایف جوان کے بیچ دیکھیں کس طریقے سے ویباد ہوا باتچیت ہو رہی تھی اور اس کے بعد کہا سنی میں تبدیل ہوئی اور کس طریقے کے کانسٹیبل چیتن نے آر پی ایف کے ہی ایس آئی کے اوپر جو ہے گولی چلا دی ٹرین نمبر آپ کو بتا رہے ہیں فائرنگ میں ایس آئی اور تین لوگوں کی موت کی خبر مل رہی ہے کوچ نمبر بی فائیب میں فائرنگ کی یہ گھٹنا گھٹی ہے آپ کو بتا دے آروپی جوان کو حراست میں لیا جا چکا ہے اور فلحال تفتیش کی جاری ہے پورے مامنے کی جانچ کی جاری ہے کہ آخر کار ویواد ہوا کیوں دو آر پی ایف جوان جو باتچیت کر رہے تھے ان کے بیچ میں کچھ ویواد ہوا کہا سنی اتنی بڑھ گئی کہ ایک آر پی ایف کا کانسٹیبل جو ہے وہ گولی چلا دیتا ٹرین نمبر ون ٹو نائن پائیب میں فائرنگ کی گھٹنا گھٹی ہے اور بتایا جا رہا ہے صبح ساڑھے پانچ بجے کے لگ بھا گئی ہے گھٹنا گھٹی ہے ہمارے سیہوگی یہی جانکاری دے رہی تھی کہ اس میں چار لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں آر پی ایف کا ایک اے سائی بھی شامل ہے